ان کے ساتھ سنجھے سنگے اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اتر پردیش میں نوجوان سہاگین مہلاؤں نے اپنا سر مڑایا شکشاہ مطروں نے کیونکہ سرکار ان کی نوکریوں کھا رہے جائے نوکریوں کیلئے نوجوان مہلاؤں کو سہاگین مہلاؤں کو سر مڑا کر بیلود پردیشن کرتے ہوئے ہم نے اتر پردیش میں ہی پہلی بار دیکھا یہ کہتے تھے ہم کسان کی فسل کا دو گناہ دام دیں گے دو گناہ تو چھوڑ دیجے یوگی جی آپ بس تھوڑا سا اپنے نام چھپا کے آج اتر پردیش کی کسی منڈی میں جو دام آپ کی سرکار نے تیہ کیا ہے اس پر فسل بیچ کے دکھا دیجے میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کسان کی ہتکی بات کرتے تھے کہتے تھے ہم فسل کا دو گناہ دام دیں گے دو گناہ تو چھوڑ دیجے جو دام آپ کی سرکار نے تیہ کیے ہیں بینا نام بتائے ایک منڈی میں جا کے سرکاری سسٹم میں جا کے ایک کسی فسل کو آپ کیول اور کیول جو ایم ایس پی آپ نے ڈیکلیر کی ہے اس پر بیچ کے دکھا دیجے آج کہیں بھی ایک بھی ہر جگہ آدھے دام مل رہے ہیں کسانوں کو آدھے ہر جگہ اور جب کسان اپنی فسلوں کے دام کے لیے سڑک پر بیٹھا تو بھارتی جنتہ پارٹی ان کو آتنکی کہتی ہے گنڈے کہتی ہے موالی کہتی ہے جو لوگ کہتے تھے ہم کسان کی فسل دو گناہ دام کریں گے وہ آج کسانوں کو فسل کے دام ماننے پر کہہ رہے ہیں گنڈے ہو موالی ہو آتنکوادی ہو ان کو اور بجلی مہنگی کسانوں کی سب سے بڑی مار کسانوں کے اوپر جو یوگی سرکار نے دی ہے کہ بجلی کی مہنگائی آج سارے دیش میں سب سے زیادہ اتر پردیش کے کسانوں کو جیل نہیں پڑ رہی ہے چرم پہ پہنچ گیا ہے یہ مہیلاؤں کی سرکشہ کی بات کرتے تھے میں نے ہاتھ ریس کی بات بھی کی بلرامپور میں ہم نے دیکھا لکھیمپور کھیری میں ہم نے دیکھا اتنے کانڈ ہوئے آج اور اتر پردیش کے اخبار آپ ہی سب لوگ ریپورٹ کرتے ہیں چھ سال آٹھ سال دس سال کی بچیوں کے بلاتکار کی خبروں سے بھرے پڑے رہتے ہیں یہ ہے یوگی سرکار کی مہیلہ سرکشہ یوجنا یہ ہے عادت ناؤت جی کا مہیلہ سرکشہ گورننس چھ سال آٹھ سال دس سال کی بچیوں کے بلاتکار کی روزانہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں آپ کا دل نہیں ہلتا ہے دلی میں کیا دیش بھر میں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کا دل ہلا دیا بلرامپور کانڈ نے جو ہاتھ رس کانڈ ہوا لکھیمپور کی ہی رکانڈ ہوا لیکن اتر پردیش کی سرکار گنڈوں کے ساتھ کھڑی نجر آئی بلاتکاریوں کے ساتھ کھڑی نجر آئی جو یوگی سرکار کو رام کے نام کی بات کرنے والی جس یوگی سرکار کو پریواروں کے ساتھ کھڑا ہونا چیئے تھا وہ راکشسوں کے ساتھ کھڑی آئی کھڑی نجر آئی یہ تو شرم آتی ہے شکشہ کی بدحالی کا عالم آپ سب جانتے ہیں میں اتر پردیش کے شکشہ منتری کے روپ میں میں نے سوچا جب اتر پردیش کے لوگ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اتر پردیش کے سرکار اتنی بڑی بات کر رہی ہے تو ایک اسکول ہم بھی دیکھ لیتے ہیں میں جب ان کا اسکول دیکھنے گیا انہوں نے خود بلایا بحث کرنے کے لیے نے آئے جب میں نے کہا اچھا چلو ہمیں اسکول دیکھ لیتے ہیں تو چاروں طرف پولیس کا گھیرہ بنا کے مجھے بیچ سڑک پر روک دیا نہیں اسکول نہیں دیکھنے جا سکتے اتر پردیش کے اسکول نہیں دیکھنے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم چار سال پہلے ساڑھے چار سال پہلے کہتے تھے سکول اچھے کریں گے ہم شکشہ کی بیوستہ اچھی کریں گے سواست میں انہوں نے جو کیا دعوے جو بھی ہوں ساڑھے چار سال میں انہوں نے سواست میں جو کام کیا ہے اس کی نظیر آپ کو سمجھ میں آئے گی آپ کرونا کے سمیں کے کیول اخبار پڑھ لیجے اتر پردیش کے اخباروں میں تصویریں چھپی ہوئی تھی میرا دل دلی میں بیٹھے ہوئے دہلتا تھا کہ کس طرح سے اپریر اور مہی کے مہینے میں لوگوں نے اپنے 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 لوگوں کو ان کو اتنی ڈیتھ ہوئی کورونا سے کہ ان کو ندیوں کے کنارے دخنا نہ پڑا بیجلی جیسا میں نے کہا آج سب سے مہنگی اتر پردیش میں مل رہی ہے تو ساڑھے چار سال کی اس لوٹ بھرشتا چار دنگائیوں کے ساتھ کھڑی گنڈہ راج کے ساتھ کھڑی سرکار کو ہٹانے کے سنکلپ کے ساتھ آج ہم ترنگا یاترہ نکال رہے ہیں اور بھگوان رام کا اشیرواد سنتوں کا اشیرواد ہمیں بلا ہے ہم اس ترنگی کے نیچے کھڑے ہر ایک اتر پردیش واسی کو اچھی بجلی اچھی شکشہ اچھی سواست اچھا روزگار کسانوں کو اچھی زندگی مہلاؤں کو سرکشہ اس کا سنکلپ کے ساتھ میں یہی یاترہ نکال رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کے کچھ پرشن ہوں گے میں ان کے جواب دینا چاہوں مجھے بھگوان رہے ہیں مجھے بھگوان رہے ہیں اس کا ساتھ اچھی زندگی کے ساتھ میں کیا ہے اس کا ساتھ اچھی زندگی کے ساتھ میں ہیں یا آپ بھی راکھ وارہ ہندوز کے مجھے پر چندے کے لئے راشتروباد بھی ہے ہندوز بھی ہے باکی سب دھرم بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ جواب یہ ہے کہ اس ترنگے کے نیچے کھڑے ہو کے ساڑھے چار سال پہلے مجھے کچھیں مجھے کچھیں مجھے کچھیں